دفنانے کے عجیب رواس بے حد انوکھے ٹیلے جو دراصل قبرگاہ ہیں جب ہم ان سیلیسٹیل الائنمنٹس کی طرز پر بنے سٹرکچر کے اندر دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کیا واقعی ہم ستاروں کی دنیا سے جڑے تھے کیا ہمارے پوروجوں کے یہ مقبریں موت کے بعد کس سفر کا راستہ تھے یا پھر وہ ان کی شکل میں آج کے انسان کو اپنے ایلین پرخوں سے جوڑنے کا ذریعہ چھوڑ گئے ہیں آپ اپنے آپ سے پوچھئے کیا انہوں نے موت کے بعد ستاروں کی دنیا میں جانے کا راستہ بنایا تھا جہاں سے وہ یہاں آئے تھے دنیا بھر میں پھیلے لاکھوں لوگ مانتے ہیں کہ ہمارے گرہ پر ایلینز آتے تھے کیا ہو اگر یہ سچ ہو کیا سچ مچ انشنٹ ایلینز نے ہمارے تحاس کو بہتر دشا دی تھی اگر یہ سچ ہے تو کیا یہ پراشین مقبریں انسان کے کسی دوسری دنیا سے رشتوں کے رہسے سے پردہ ہٹا سکتے ہیں وہ کون تھے وہ کیوں آئے تھے وہ کیا پیچھے چھوڑ گئے وہ کہاں چلے گئے کیا وہ واپس لوٹیں گے انشنٹ ایلینز ویلی آف ڈا کنگز ایجپٹ بھارت کا تاج مہل اور کنگ پکال کا مقبرہ پلنکے میکسکو یہ سب ہزاروں سال پورانی ایسی شاندار قبریں ہیں جو دنیا کے ہر حصے میں موجود ہیں کچھ پرمک شود کرتاؤں کے مطابق یہ جگہیں پراشین رہنماؤں کی آخری پناہگاہ ہیں لیکن کیا اس کے علاوہ بھی ان کا کوئی اور مقصد ہے جس کے تار دوسری دنیا سے جڑے ہوں پراشین کال میں اتنے وشال پیمانے پر ان قبرگاہوں کو بنانے کی آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے اگر پراشین ابھی لیکھوں اور پرمپراؤں کی مانے تو ہمارے پوروجہوں کو یہ گیان خود دیوتاؤں نے دیا تھا اگر ان مقبروں کا مقصد صرف مردوں کو دفنا نہ تھا تو لگ بھگ ان سب ہی کو آدھیاتمک اوجہ سے کیوں جوڑا جاتا ہے ساتھی ایسٹرونومی کی تصویروں اور کسی دوسری زیادہ آدھیاتمک دنیا کی موجودگی سے بھی سبھی سنسکرتیوں میں اس گپت دوار یعنی کسی سٹار گیٹ کو کھولنے کی دھارن رہی ہے جہاں سے آتما واپس دوسرے آیام میں لوٹ سکے ایسا اس لیے تھا کیونکہ موت کے بعد آتما کو کسی مہا یاترہ پر جانا ہوتا ہے پراشین لوگ مانتے تھے کی اس دنیا میں جو زندگی ہم جی رہے ہیں یہ ہمیں جیون کے بعد کی مہا یاترہ کی تیاری کے لیے ملی ہے تاکہ ہم اپنی اصلی منزل تک پہنچ سکیں کیا یہ پراشین مقبریں واقعی کسی ایکسٹرہ ٹیریسٹریل مقصد کو پورا کرنے کے لیے بنایا گئے تھے وہ مقصد جو مرتکوں کو ستاروں کی دنیا میں لے جانے سے جڑا تھا کئی پراشین ایسٹرونوٹ تھیاریسٹ مانتے ہیں کہ اس سچائی کا پتہ پراشین اور رہس سمائی مصر ابھی لیکھوں کے ادھیان سے لگایا جا سکتا ہے سکارا جو موجود ہے نیل ندی کے پشچمی تٹ پر کائیرو سے قریب 32 کلومیٹر دکشن میں یہ آنکیولوجیکل سائٹ مصر کی سب سے بڑی اور پراشین قبرگاہ ہے ایجپٹولوجیسٹس ان مونیمنٹس کو ٹومز کہتے ہیں لیکن مصر واسیوں کے لیے یہ محض ٹومز نہیں تھے انہیں دوسری دنیا کا دروازہ مانا جاتا تھا انہی راستوں سے ہو کر پراشین سمراد دوسری دنیا کے سفر پر خطروں، رکاوٹوں اور جوکھموں کا سامنا کرنے کی شروعات کرتے تھے مانا جاتا تھا کہ اگر وہ ان بادہوں کو بار کرنے میں کامیاب رہے تو انہیں اس دنیا میں موجود اسائیریس کے سامراجے میں جگہ مل جائے گی اس وشال قبرستان کے اوپر موجود ہے سمراد ڈیٹی کا پیرامنٹ جو مصر کے چھٹے راجبنش کے پہلے شاسک تھے ٹیٹی نے اپنے شاسنکال میں چار ہزار سال سے بھی پہلے اپنے پیرامیڈ اور اس سے جڑے قبرستانی ٹیمپل کو بنوایا تھا اس وقت میں کنگ ٹیٹی پراثم کی بنائی ہوئی پراشین سڑک پر چل رہا ہوں وہ ان کا پیرامیڈ ہے اور یہ ہے ان کے موچوری ٹیمپل کے کھنڈ ہے اس پیرامیڈ کے کافی اہمیت ہے اس میں دنیا کے سب سے پرانے اور مہان ابھی لیک لکھے ہوئے ہیں یعنی پیرامیڈ ابھی لیک آرکیولوجسٹ کے مطابق پیرامیڈ ابھی لیک پراشین مصر کے وہ دھارمک لیک ہیں جو عیسیٰ پورو دو ہزار چار سو کے آس پاس لکھے گئے تھے ان میں اوسائریس کے بارے میں لکھا ہے جو مرتیو پشچات جیون کے ایجپشن گوڈ ہیں ان میں فیرو کے مرت شریر کو سنبھال کر رکھنے کی وہ ہدایتیں ہیں جن پر عمل کرنے سے وہ مرتیو پشچات جننت تک جا سکتے ہیں یہ پیرامیڈ ابھی لیک ستاروں کی بات کرتے ہیں ان کے مطابق سمرات ایک سٹار بن جاتے ہیں ان میں لکھا ہے سمرات آسمان میں موجود اوسائریس اورائین کے سامراجی کا حصہ بن جاتا ہے لیکن پراشین ایسٹرونوٹ تھیورس کے مطابق یہ پیرامیڈ ابھی لیک نہ صرف فیرو کو مرتیو پشچات جیون کا راستہ بتاتے ہیں بلکہ وہ ہدایتیں بھی دیتے ہیں جن کی مدد سے فیرو دوسری دنیا میں پہنچ سکتے ہیں یہاں اس بات پر خاص دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ پراشین ایجپشنز دعویٰ کرتے ہیں کہ قریب پچیس ہزار سال پہلے دیوتا انہی کے بیچ رہتے تھے اور پھر اچانک وہ غیب ہو گئے پیرامیڈ ٹیکسٹس کے حساب سے ہم یعنی پراشین ایجپشنز پھر سے دیوتاوں تک پہنچ سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ہماری مرتیو ضروری ہے اور مرتیو ہوتے ہی ہم دیوتاوں تک پہنچنے کے قابل ہو جائیں گے ہم یہاں آتما اور دوسرے آیام میں اس کے سفر کی بات کر رہے ہیں صدیوں سے ریگستان کی ریت میں دفن سکارہ کے یہ کھنڈھر ایک اور پراشین رہسیہ کا گھر ہے جو سمرہ ٹیٹی کے پیرامیڈ سے آدھے میل کی دوری پر ہے سن 1850 میں فرانسیسی آرکیولوجسٹ آگوست میریٹ نے ایک چونکا دینے والی کھوچ کی انہوں نے ڈھونڈ نکالا ایک بہت بڑا انڈرگراؤن پنکر یہ ایک بہت انوکھی اور رہسیہ میں یہ جگہ ہے ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی کے پیت میں ہوں اسے بیان کرنا مشکل ہے ایسا لگتا ہے جیسے ہم دوسری دنیا میں ہوں موت کی دنیا میں اس سیرپیم میں گرنائٹ سے بنے وشال تابوت موجود ہیں مانا جاتا ہے کہ انہیں آسوان شہر سے یہاں لائے گیا تھا جو یہاں سے قریب نو سو ستر کلومیٹر دور ہے یہ یہاں رکھے ہوئے انہی تابوتوں میں سے ایک ہے یہاں ایسے درجنوں تابوت ہیں اور ان میں سے ہر ایک کا وزن قریب ستر ٹن ہے یہ گرنائٹ کی ٹھوس چٹانوں سے بنے ہوئے ہیں لیکن راز کی بات یہ ہے کہ انہیں اتنی صفائی سے کاٹا کیسے گیا سویس وچ پریسیشن کمال کی سمودنس جب ہم ان باکسز کے اندر جھاکتے ہیں تو وہ اندر کی اور لیڈ اور باکس کے اندر کا ورٹیکل سرفیس دونوں پوفیکٹلی سکوئر دکھائی دیتے ہیں دونوں اپپوزٹ ہیں لیکن دونوں کی کنڈیشن ایک ہے اس کا مطلب یہ دونوں سرفیسز جو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں انہیں پوفیکٹلی پیرلل بنایا گیا ہے یہ کمال کی بات ہے پراشین ایسٹرونوٹ تھیورس سوال اٹھاتے ہیں کہ پراشین ایجپشنز سینکڑوں میل دور سے ان وشال چٹانوں کو آخر یہاں تک لائے کیسے ہوں گے اور پھر انہیں اس بھول بھولیاں جیسے بانکر میں کیسے پہنچایا ہوگا اور اس کے پیچھے مقصد کیا تھا یہاں ایک بڑی سمسیہ ہے کلپ نہ کیجئے کہ پراشین مصر میں ان لوگوں نے چٹانوں کے نیچے کئی کلومیٹر لمبی ایک کھومیگت سورنگ بنائی دائیں اور بائیں اور نشز بنائے اس کے بعد دو دن تک سفر کر کے اسوان پہنچتے ہیں اسوان میں انہوں نے گرنائٹ کی سب سے سخت چٹانوں کو کٹا اور پھر ان بھاری ٹکڑوں کو پیچیدہ راستوں سے یہاں تک کیسے لائے یہ آج تک کسی کو پتا دیں آج بھی آرکیالوجسٹس اس سوال کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں کہ لاوہ پتھر کے ان وشال تابوتوں کو کیسے بنایا گیا ان کی باری کی دیکھنے لائق ہے اور پھر انہیں ان مردوں کے تہخانوں تک آخر کیسے پہنچایا گیا ایسا لگتا ہے جیسے ستر ٹن وزنی ان باکسز کو انٹی گریویٹی جیسی کسی جادوی طاقت سے ہوا میں اٹھا کر لائیا گیا ہے سیادہ تر ویدوان یہ مانتے ہیں کہ سہرابیوم اور ان میں رکھے وشال کا اے تابوت ایپس بولز کی ممیز رکھنے کے لیے بنایا گئے تھے ایجپشنز مانتے تھے کہ یہ ایپس بولز آسمان سے اُترے تھے اور وہ ان کے سممان میں کئی بھوے سماروح بھی آیوجت کرتے تھے لیکن جب مریٹ نے تابوت کو کھول کر دیکھا تو وہ خالی نکلے ان میں صرف کچھ ہڈیاں ہی ملی اس سائٹ پر صرف ایک ہی ایپس بول ممیز پائی گئے کچھ پراشین ایسٹرونوٹ تھیوریس مانتے ہیں کہ یہ پویتر بولز ایلینز نے بنایا تھے اور پراشین مصربازی ان کی پوجا سممان کے لیے نہیں دار کی وجہ سے کرتے تھے انسان ان راکشسوں سے ڈرتے تھے کیونکہ انہیں خود دیوتاؤں نے بنایا تھا وہ پویتر جانور تھے اس لئے انہوں نے ان کے قدرتی ڈھنگ سے مرنے کا انتظار کیا اور ان کے مرنے کے بعد انہوں نے ان کے ہڈیوں کو توڑ مروڑ کر ان تابوتوں میں بند کر دیا پراشین ایجپٹ میں ہر جیوید پرانی کو مرنے کے بعد ممی میں تبدیل کر دیا جاتا تھا اس لئے اگر کچھ تابوتوں میں ہمیں صرف ہڈیاں ہی ملے تو ایک ہی سوال اٹھتا ہے آخر کیوں؟ وہ اس بات کا دھیان رکھتے تھے کہ موت کے بعد شریر کو اندر رکھا جائے اور اس کے اوپر 35 ڈن وزنی ڈھککن لگایا جائے تاکہ وہ جیو بھوش میں دوبارہ کبھی بھی لوٹ کر نہ آئے